جارہ پتہ کرتے ہیں ایمبر انٹرپرائزز کے ساتھ نوائز برینڈ ہے کافی سارے لوگوں نے استعمال کیا ہوگا نوائز برینڈ کے اگر کچھ پروڈکٹ ہے جو تو ایمبر انٹرپرائزز نے ان کے ساتھ ایک قرار کیا ہے یہ واچز کے لیے ایئر فون کے لیے ہیڈ فون کے لیے اس سب کے لیے قرار ہے راہل جیے ایک بڑا جارہ چیک کریں گے ایمبر انٹرپرائزز ایمبر انٹرپرائزز کا چارٹ انفرچنیٹلی زیادہ گریٹ نہیں لگ رہا ہے ان فاکت 3000 اگر بریک کرتا ہے ڈاؤن سائیڈ پہ اور تھوڑا سا بھی ڈیسنٹ وولیومز اگر ڈکنے کو ملے اور ڈاؤن سائیڈ 2800 تک آ سکتا ہے لان تو فیلال نہیں انیشیئیٹ کریں گے جب تک 3250 کروس ہوتا ہے تو کرنٹلی نو ٹریڈ زون میں ہے ایمبر ٹریڈ زون میں ہے پر کیا ٹریڈ زون میں اروند فیشن ہے کل سے ہی آپ ان فاکت دیکھیں تو اس میں ممنٹم بھی بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا تھا مینجمنٹ کی میٹ ہوئی ڈائم کیپٹل کے ساتھ اور کچھ ٹیکاویز جو آئے ہیں وہ بازار کو سٹریٹ کو کیسے پسند آ سکتا ہے چاٹ اس وقت کتنی سٹرنڈ دکھا رہے ہیں کیونکہ ٹیکاویز میں نکل کر آیا ہے کہ وہ اتنے مارجنز کو ایکسپانڈ کرنے پر کام کریں گے 100-150 bps اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹارگٹ بھی بتایا ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں فٹو ہے کٹیگری میں لگ بگ 500 کروڑ کا وہ ٹاپ لائن کریں گے سو ان سب کے بیسز پر کیا چارٹس پہ بھی وہ سٹرنٹ دکھ رہی ہے ارونت فیشن ایک بار سنتوش اس کا چارٹ چیک کر کے بتائیں ہمیں ارونت فیشن کا چارٹ سٹیکچر کافی اچھا ہے سٹوک میں ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو ملیا تھا کچھ سمیہ پہلے اس 380 کے لیول کو کروس کیا تھا سٹوک پھر 445 تک گیا تھا کریکشن ہوا واپس ایکزک مہیں 380-390 سے بہنس 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 کیا اور لگ رہا ہے کہ شاید واپس یہ 440-450 کے لیول دکھا سکتا ہے ابھی 420 کے آس بہنس ریٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ اگر کوئی ٹریڈ لینا بھی چاہے شورٹ پر کے لیے ایک رن اپ 450 کے اوپر ایک بڑا رن اپ بھی دیکھ سکتا ہے اور ان فاشن میں آپ یہاں بائی کرنے کی سلا ہمیں سنتوش دے رہے ہیں کنسائی نیروڈک کی تھی لوگر پریل کے بلکو ساتھ میں ہے چیک ناکہ پڑھتا ہے لوگر پریل کا اس کے آس پاس کی جگہ میں نے دیکھی ہوئی ہے 726 کلوڈ روپے میں یہ دی جاری ہے ری ڈیویلپمنٹ کے نام پر اور اس میں کئی کمپنیز پارٹی سی بیٹ بھی کریں گی تو کنسائی نیروڈک کو ایک برد جارہ پتہ کر لیتے ہیں سونی آپ سے شروع کرتے ہیں آج آپ کا ایک پینٹ کمپنی آلڈی ہے اس میں ایک پوزیٹیو نیوز ہے اور ایک کافی سمجھ سے پینڈنگ ہے اور بہتار اس کو جانتا تھا کہ اس کو یہ جمین کو بیچنا ہی ہے یہ دیں گے ہی دیں گے ہنڈر پرسنٹ دیں گے حالانکہ میں کوئی ساڑھے چھے سو سواتھ چھے سو کروڈ بھی کم لگ رہا ہے جو ان کی لوکیشن اور جو لینڈ ہے ان کے بارے بہت بڑی ہے چلی پھر بھی دیکھتے ہیں اب آپ ٹیکنیکلی چیک کر کے بتائیے جی دمپی جی یہاں پہ ٹیکنیکلی ہم دیکھیں گے تو ایک اٹیمٹ لے رہا ہے 10, 20, 50 EMA کو سسٹین کرنے کے لیے سو امیڈیٹ سپورٹ پہ اگر ہم دیکھیں گے تو 318, 315 کے رینج میں کچھا سپورٹ ہے پہ ریزیسٹنس پہ اس کے ملٹپل ریزیسٹنس ہے 330, 340 کے بینڈ میں ملٹپل ریزیسٹنس ہے سو تھوڑا سا سایڈویز بیو بنے گا جب تک اپر سایڈ آف دے ریزیسٹنس کو بریک نہیں کرتا ہے تب تک فریش انٹری یہاں سے مت لیجے ایک بار اگر 340 کے اوپر ڈیسائیسیب لی سسٹین ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر لے سکتے ہیں پوزیشن وہاں سے پھر 360 کے طرف ٹارگیٹس بنے گے ٹھیک ہے